السلام علیکم مناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گیا آئے تین چار ایشوز پر میں بات کروں گا کیا جنرل فیض امران حان کے حلاف وعدہ ماف گواہ بننے جا رہے ہیں دوسرا کیا امران حان کی جان کو بھی حطرہ ہے اور تیسرا کہ جنرل فیض اور جو جسٹس ساکب نصار ہیں ان کے درمیان رابطوں کی کیا کہانی ہے اور چوتھا شاہد افریدی کون سی پارٹی جائن کرنے کا پلان کر رہے تھے اور پانچوان کہ کیا انٹرنیٹ یا کیوں انٹرنیٹ کیوں سلو ہے یہ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے تو یہ ہمارے ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے تو آپ بتائیں کہ بات کا آغاز میں کدھر سے کروں انٹرنیٹ سے کر لیتے ہیں کیونکہ اس ٹائم آپ کو پتا ہے ہمارا ایک بنیادی حقوق کا ایشو ہے اس زمانے کا سوڑی تھا ہوں کہ جب ہمارے پاس فون بھی نہیں ہوتے تھے اور لوگ اگر گھروں میں کی کوئی کوئی کواہ اڑ کے آ جاتا وہ کہاں کہاں کرتا تو کہتے جی کہ آج لگتا ہے جو مہمان آئیں گے پرانے میں آئے نہیں کہ پنجابی میں کہہ رہا تھا تو مہمان آئیں گے تو اس ٹائم سے لے کہ ہم انٹرنیٹ کیے جو اور اب تو وائی فائی اس طرح لگتا ہے جیسے آکسیجن سے بھی زیادہ امپارڈنٹ ہے کہ اگر کسی جگہ وائی فائی نہ ملے تو لگتا ہے کہ میرا کوئی سانس اکھڑنے لگا ہے تو ہر یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک نیا زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور زمانے بھی بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں تو انٹرنیٹ کا مسئلہ کیا انٹرنیٹ کے بارے میں کل وہ شیزہ فاطمہ جو سٹیٹمنسٹر ہے انہوں نے کہا جی کہ بی بی این کا ایشو ہے اب جو باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ساری غلط باتیں ہیں حکومت جو ہے یہ زیادتی کر رہی ہے اور مجھے اصل میں لوگوں سے بھی زیادہ concern یہ ہے کہ اس سے جو اوورال ایک جو بزنس class ہے اور خاص اور پیسے لوگ جو کہ جن کے بزنسز کوئی global بزنسز کا حصہ ہیں ان کے لیے challenges آ رہے ہیں اور وہ ایک economy پر بھی ایک اس کا negative impact آئے گا اور حکومت کو جو گالیاں دینے والے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو یہ بھی ایشو ہے اور اوورال لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں صرف یہ باقی چیزوں کا تو ایشو نہیں ہے میں نے پھر کوئی دو تین لوگوں سے بات کی کہ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے تو ایک سب تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ firewall کی وجہ سے ہو رہا ہے اور firewall جو ہے وہ جو اس کے تو ایک core function میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اس نے traffic کو disrupt کرنا ہے اگر let's say کہ ان کو کسی کا account پسند نہیں ہے تو ادھر یعنی کہ وہ اگر وہ ان کے target پہ آ گیا تو لوگ وہ کھولتے رہیں گے بس چکری لگتے رہیں گے process ہوتے رہیں گے چیزیں آگے نہیں چل سکتی باز کہتی ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں زیادہ کچھ pockets جو ہیں ان میں کوئی انٹرنیٹ کی speed slow کی جاتی ہے ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی جو can't کے علاقے ہیں ادھر بھی کوئی انٹرنیٹ کی speed slow ہوئی ہوئی ہے تو یہ ہر جگہ پہ یہ challenges آ رہے ہیں اب کیا یہ firewall کا issue ہے شیزہ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ VPN کا issue ہے ان کا سب نے مزاق اڑا ہے پھر میں نے کسی بندے سے بات کی میں نے کہا یار واقعی اس نے مزاق میں بات کی تھی یا شیزہ فاطمہ کو کسی نے بے وکوف بنایا ہے کیا مسئلہ کیا ہوگا اچھا وہ بندہ جو ہے وہ بھی لگ رہا تھا کہ یا اس کو وہ بھی اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں یا ان کو کسی نے بے وکوف بنایا ہے ہو سکتا ہے کہ بہت درستی ہو لیکن جو موقف ہے ان کا یہ تھا ان کا یہ خیال تھا جی کہ جو VPN ہے یہ جو پھڑے تڑے تھے VPN نے نا جس طرح کہ کوئی آپ گئے اور مفتے جو لگے ہیں VPN وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے زیادہ problem آ رہی ہے یہ بھی ایک issue ہے اور دوسرا یعنی کہ اگر کسی نے کوئی ایک VPN بائے کیا ہوگا ہے کوئی ایک branded VPN ہے اور وہ registered رویوں میں پی ٹی اے کے ساتھ تو ان میں یہ problem نہیں آ رہا نمبر ون یہ بتا رہے ہیں دوسرا وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ جو زیادہ issue آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جو ہماری cellular network ہے کیونکہ جو fire wall ہے وہ اس کے ساتھ اس کو sync کر رہے ہیں اور ادھر زیادہ issue آ رہا ہے جو زیادہ تر complaint آ رہی ہوتی ہیں اس پہ آ رہی ہوتی ہیں overall جو ایک وائ فائی ہے جو گھروں میں لگے ہوئے ہیں یا دفتر میں ادھر وہ مسئلہ نہیں آ رہا اب تیسری بات یہ ہے کہ ایک نے مجھے بتایا اس نے کہا جی کہ آپ کو یہ چاہیے یا کسی بندے کا جو مسئلہ ہے اس کو کہیں کہ آپ نے پہلے نہ وہ cash clear کرے آپ نے twitter سے اور سوری موبائل سے اور یا laptop اس سے دوسرا یہ ہے کہ اپنے facebook twitter اور youtube کو update کرے تیسرا جو ہے ٹک ٹاک کو uninstall کریں یہ بڑی یہ کجیب بات ہے یہ مجھے اس نے وجہ نہیں بتائی کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے زیادہ گند کیوں ہوتا ہے یا اس کی انٹرنیٹ کی ٹریفک کیوں متاثر ہوتی ہے یہ چیز ابھی explore کرنے والی ہے چوتھا انہوں نے کہا جی کہ جو موبائل ہے یا آپ کا phone ہے سوری جو laptop ہے اس کو daily basis پہ restart کریں اچھا یہ جو restart والا عمل ہے نا یہ بعض وقت آپ کو یہ جو ادھر ادھر سے attack ہو رہے ہوتے ہیں ان سے بھی بچاتا ہے تو restart کرنا آپ سمجھیں کہ ایک مستحب عمل ہے اس سے کرنے کا فائدہ یہ نقصان کو یہ سواب ہے تو یہ والی چیزیں ہیں جو بتا رہے ہیں لوگ اچھا تیسرا یہ بھی آ رہی ہے جی کہ یہ جو مسائل چل رہے ہیں یہ آگے جا کے کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے اس مہینے کے اند تک تو let's see یہ تین چیزیں ہیں اب میں جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی میں نے کہا کہ آپ لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے اور یہ معاملہ جو ہے ultimately یہ public perception کا بھی ہے اور اگر جو businesses ہیں ان میں یہ ایک تاثر چلا جاتا ہے کہ یار یہ تو کوئی سیریس نہیں ہے اور یہ تو ویسے ہی کوئی بڑی خودکشش بمبار قسم کی قوم ہے انہیں پرواہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کو خود تباہ کرنے پر طلع ہوئے ہیں تو یہ بڑا dangerous ہے لوگوں کو سوشل میڈیا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اس سے ہٹ کے جو businesses ہیں وہ اگر متاثر ہو رہے ہیں تو اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے پھر ایک جو counter theory یہ بھی آ رہی تھی جی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو جوزری ریاست ہیں ان کو اپنے زیادہ مسئلہ بنا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلا اپنے آپ پر جو criticism ہو رہی ہے اس سے تو ہم نبٹ لیں باقی جو economy ہے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے I don't think کو میرا نہیں حیال کیا ایسی بات ہے economy ان کی بھی ان کی بھی جان کو بنی ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے simple وجہ کہ اگر economy نہیں ہوگی تو defense کیسے چلنا ہے کدھر کس نے آگے پیسے دینے ہیں تو پیسے تو economy ٹھیک ہوگی تو چلے گی نا تو یہ ممکن نہیں ہے اب یہ ہے کہ اس کی actual justification کیا ہے کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں میں ختمی رہا ہے اس لیے نہیں دے پاتا کیونکہ اس کا یہ system بہت زیادہ decentralized ہوا ہوگا ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے جو پیسے آئے تھے یہ firewall خریدنے کے لیے وہ آئے تھے ministry of information technology کو لگانے والے جو ہیں وہ ہمارے آپ پر ہے والے تھے اور آگے جو regulator ہے وہ الگ سے ہے اور regulator اور جو آپ پر ہے یعنی کہ وہ ادھر بھی جو ہیں ایک جنرل صاحب ہی ہیں جو پی ٹی اے کو چلا رہے ہیں تو اس لحاظ سے جو power center ہیں different ہیں اب کتنی کو information جو civilian side کو convey کی جا رہی ہے وہ درست ہے کتنی وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو اس میں ابھی ابحام ہیں لیکن یہ بڑا ایک dangerous ہے perception کے لحاظ سے بڑا dangerous ہے کہ اگر آپ کو یہ چلا جاتا ہے کہ یہ نہیں چل رہا یعنی کہ کئی لوگ اکثر جو ان ٹویٹر پر شکایت کر رہے ہوتے ہیں جن کا حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ان کے wel visher ہیں وہ بھی یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہمارے بزنسز متاثر ہو رہے ہیں تو ایک تو یہ جو میں نے آپ کو ٹوٹکا بتایا کیش ویرہ ورحالہ clear کرنے کا یہ جو کیش دوسرا نہیں روپیہ ویرہ کی بات نہیں ہو رہی سی اے سی اے چی کی ہو رہی ہے سی اے سی اے چی کی ہو رہی ہے تو باقی جو ہے آپ چیزیں ان کو اپ ڈیٹ کر لیں اپنے فیس بوک ٹویٹر کو یوٹیوب کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کوئی توڑے قوم برکت پائے کوئی آپ کا جو موبائل ہے چلنا شروع ہو جائے آپ کو اور کیا چاہیے تو آج کل تو یہ ایک سب سے بڑا ایشو بنا ہویا تو آگے بڑھتے ہیں ہم پہلے جنرل فیض کو ڈسکس کر لیں یا عمران ہان کو ڈسکس کر لیں عمران ہان نے کہا ہے جی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ جو ہے نا جنرل فیض کو میرے حلاف وعدہ ماف گوا بنانا چاہ رہے ہیں اب عمران ہان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نا ٹریفک کو اپنے وہ نہیں چاہتے کہ ڈیورٹ ہو کہ لوگ فیض کے حوالے سے زیادہ باتیں سنیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بھی جو ہے نا بات ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ جو جو فیض ہے نا انہیں کہ اصل میں بیسیکلی اس کو بھی میرے لیے پکڑا ہے ہر یہ بات غلط بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے پکڑا ہے لیکن وجوہات جو ہیں وہ اور بیان کی گئی ہیں اب کیا جنرل فیض جو ہیں ان کو عمران ہان کے کیس میں وعدہ ماف گواہ بنایا جائے گا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے گا اور اس کی میں آپ کو ایک ریشنل دیتا ہوں میری اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے اندازہ ہے میرا اندازہ اس لیے ہے کہ جو جنہوں نے پکڑا ہے اس کو وہ نہیں چاہیں گے کہ جو جنرل فیض ہے نا وہ ایک سیاسی ہیرو بنے تو اس کے لیے جو زیادہ فوکس ہوگا یا جو زیادہ تفسیرات بھی آئیں گی وہ سیٹی ٹاپ سیٹی کے حوالے سے آئیں گی کہ انہوں نے اس طریقے سے گھر میں چھاپا مارا اور ادھر سے سونا چاندی لوٹا اور پیسے بھی لے گئے اور بعد میں بولے کہ یہ جو ایک ٹی وی کا بولا کہ وہ ٹی وی جو ہے اس کو بھی سپانسر کرنا ہے وہ ٹی وی کیا ہے کس کا ہے اور اس کے پیچھے کیا کھانی ہے یہ سٹوری میں آپ کو بتانا بول گیا مجھے معاف کی جائے گا میں کسی دن آپ کو سنا ہوں گا یہ سٹوری مجھے ذرا تھوڑا سا رک جانے دیں یعنی کہ ایک وہ جو سٹوری ہے نا نمل والی وہ بھی ڈیو ہے آپ کو وہ بھی میں نے سنانی ہے ذرا کوئی تھوڑی سی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دو دن صبر کر لیں کوئی اور زیادہ چیزیں آپ کو اچھی آجیں تو میں چاہتا ہوں آپ کے لیے ذرا ایک فنش قسم کی پرادکٹ لے کر رہا ہوں تو خیر یہ ہے کہ جنرل فیض میرا یہ خیال ہے کہ ان کو زیادہ جو چارجز بتائے جائیں گے وہ زیادہ ٹاپ سٹی کے والے سے ہوگا غصہ دوچہ کر لیں گے کہ جس طریقے سے وہ عمران حان کے کریندے بنے ہوئے تھے یا ایک طرح کے نمبر ٹو بنے ہوئے تھے تو وہ جو گیمیں ڈال دے تھے اگرچہ وہ بڑی ڈینجرس گیمیں بھی تھیں اوورال جو فوج کو زیادہ نقصان بچایا ہے وہ جنرل عمران حان سے زیادہ جنرل فیض نے بچایا ہے بسیقلی گھر کے لوگ ملے ہونا تو باقی جو آپ کا محالف ہوتا ہے اس کو آپ کو اٹیک کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ کو آئی ڈیا ہے کہ جب یہ سوئیسٹ بمبر بھی آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس ادارے کا بندہ کون سا ملا ہو گیا اگر کہیں جی ایچ کیو پر اٹیک ہو گا ہے تو اندر سے کوئی فوجی ہمارے ملے ہوئے ہیں یہ جو لال مسجد کے معاملے میں جب اس پر آپریشن ہوا تھا تو کچھ فوجی جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے لال مسجد کے ساتھ ان کا بعد میں ٹرائل بھی ہو کوٹ مارشل بھی ہوا تو اس طرح سے ان کے کیس میں جو ہے وہ جو انسائیڈر تھا وہ جنرل فیض تھے اور بھی کچھ ریٹائر جنرل تھے ان کا آگے سرونگ سے بھی رابطہ ہوگا ان کا مجھے نہیں آئی ڈیا لیکن جو ریٹائر والے ہیں ان کا پتہ ہے اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ وہ آگے رابطے میں تھے کہ جو فوج کو کوئی پنچ پنچ کلو دیگالی کر دیں ٹھیک ہے تو یہ بڑا ویسے عجیب سا ہے انہیں کہ لوگ اپنی نفرت میں یا اپنی محالفت میں کس حد تک آگے چلے جاتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ بوشرا بی بی نے سوری جو علیمہ ہان ہے علیمہ ہان نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے نا اطلاع ملی ہے کہ مران ہان کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے اچھا یہ والی بات جو ہے نا یہ شروع سے کرتے ہیں اور تاکہ جو ہے ان کو جو دوسری سائیڈ آن کو بھی ایک بیک فوٹ پہ رکھیں کہ اگر کوئی ایسا کو پلان کر رہا ہے تو وہ پیچھ اٹھے اب جو ہے وہ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جو ون نائنٹی ملین پونڈ کا کیس آ رہا ہے جی بتا وہ یہ رہی ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امران ہان کو تین مہینے جیل میں رکھیں امران ہان کو امران ہان کو ہتم کر دیں ایسا ایک گلدہ کوئی جواز نہیں بڑھے آئے نہیں کہ گلد کتھوں شروعی ہے کتھے جا ختم ہوئی تین مہینے جیل میں رکھیں پہلا آپ کا خیال ہے کہ اگر اس کیس میں صدا ہوگی تو وہ تین ماہ کی ہوگی اور دوسرا اگر تین ماہ رکھنے یعنی کہ امران ہان کو مارنے کے لیے تین ماہ چاہیے جیل میں رکھنے جیل میں رکھنا ضروری ہو تو امران ہان تو اتنی دیر سے ان کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا تو یہ بات جو ہے کوئی ان کے جو ایک لوگ ہیں ان کے فالور ہیں ان میں ایک انگزائیٹی پریشانی نفرت غصہ ردعمل والا جو ایک اپروچ ہے وہ ڈالنے کے لیے مجھے زیادہ لگتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی اس طرح کا پلان ہے تو وہ اس کے اتنی کو مشاورت ہونی ہے کہ جی وہ لیمان بی بی جو ہے ان کو بھی بتایا جائے گا اور ایسا جو پہلے بھٹو نہیں ان سے کابو آرہا یعنی کہ بھٹو ابھی تک ہر گھر سے نکل رہا ہے تو یہ ایک نیا کو بھٹو میرا نہیں حیال کے اس طرح سے اکفیٹ کرنا چاہیں گے لیٹس ہی یہ نکلے لیکن یہ ہے کہ مجھے اس بیان میں یا یہ ان کا جو بیان ہے بڑا انتہائی غیر سنجیدہ قسم کا اور لگتا ہے کوئی اس میں مجھے صداقت نظر نہیں آتی اب یہ ہے کہ جنرل فیض اور ساکم انصار کی جو رابطے ہیں ان کے بارے میں جب سے جنرل فیض ہے نا وہ گرفتار رومے ہیں تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ساکم انصار جو ہے نا وہ جو ڈیشری کے جنرل فیض ہے اور ان کے مختلف ججز کے ساتھ جو حاضر صرف ججز ہیں ان کے ساتھ رابطے تھے اور ادھر بیٹھ کے ایک پی ٹی آئی کے ایک ادنا کارکن کے لیول پہ وہ جنرل جو ساکم انصار ہیں وہ اپنا کام کر رہے تھے کہ الیکشن جو نوی دن میں کیسے کرانے ہیں جو کیا کہتے ہیں جو عمرتہ بندیال ہے ان کو کس طرح پریش رائز کرنا ہے جو باقی ہیں جاز اللہ سے نا اس کے ذریعے کیا بات کلوانی ہیں تو اس طرح کے کام تو وہ کرتے رہتے تھے اس سے پہلے مجھے یہ پتا ہے کہ ان کا جب یہ پاناما پیپر ہو رہا تھا تو اس ٹائم بھی جو معاملہ چل دیتے اس میں بھی جنرل فیض کے ساتھ وہ بڑے رابطے میں تھے اور جنرل فیض جو ہے نا وہ پچھوڑے تو آگے انہوں نے مل دے انہوں نے اب یہ ہے کہ ان کو کسہ تک اسٹیبلش کریں گے اور ان میں سے کون سے ایسے ہوں گے کہ جس کو یہ وجہ بنا سکتے ہیں کہ آگے کوئی ساگم سار کے حلاف کار بھی کرنے کی یا کوئی اور ریزن بنائیں گے دیکھیں صرف جو ہے نا ایک ایویڈنس سلاش کرنا مسئلہ نہیں ہوتا اب یہ ہے کہ ایویڈنس آپ نے تلاش کر لی تو پھر بعض وقت لگتا ہے کہ اگر ہم اس ایویڈنس پر آگے پروسیکیوشن شروع کریں گے تو پھر ہمیں اور بھی کئی لوگوں کو درمیان میں لانا پڑے گا جن کو آپ نہیں چاہتے کہ لائیں تو پھر آپ ایسی کو کوشش کریں گے جس میں ساگم سار اکیلے آئیں یا ان کا کوئی ایک ساتھی جج جو ہے وہ اس میں کا ہوا دے آہم طور پہ آہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو اگر ایک چانس تو یہ ہی ہے کہ وہ جوڈیشل کونسل میں جائے گا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان پہ کوئی کریمنل قسم کی کوئی کمپلین ہو اس کو چلا دیں شاید اس کے ذریعے کر دیں اب کیا یہ معاملہ ہائی کورٹ سے لے کر آئیں گے اسلامباد آئی کورٹ سے ادھر بھی مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ جو جسٹس آمر فاروق ہیں یہ ساکم نصار جو ہیں ان کے ریلیٹیو بھی ہیں کسی طرح سے ان کا کوئی تعلق ہے تو ادھر سپریم کورٹ میں آئیں کہ وہ بھی مجھے اتنے چانس نہیں لگتے یہ کس طرح سے ہوگا یہ آئی ڈونٹ نو ایون جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ وہ بھی ابھی جو ہے نا سر سٹ کے لگی ہے پتہ نہیں اب کر کیا سکتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باقی جو ججز ہیں ان کو ٹرانے کی کوشش کر رہے ہوئے بندے دے پتر بنو یعنی کیسی حالے آ رہے ہیں ساکم نصار دے حلاف کو چیز آئی ڈونٹ نو لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں ہیں کہ جو چل دی ہیں جی کہ جنا آپ کو چیزیں کر لی ہیں انہیں انہیں فکر نہ کرو انہیں بہت جلدی جڑا ہے نا بس ساکم نصار دے سی جڑا ہے ہوتے یہ جڑا ہے نا کیرہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وقت آتا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا اب یہ ہے جی کہ آخری جو ہے شاید افریدی کے والے سے شاید افریدی بچارہ برابہ نصیب آدمی ہے یعنی کہ اس کے پیچھے پی ٹی اے والے پڑے ہوتے ہیں اور پہلے جو ہے امران حان جو ہے وہ کو اپنی پارٹی میں لے کر جانا چاہتے تھے وہ کہتے ہو شاید افریدی تم جیدر بھی ہو آؤ پارٹی جائن کر لو آپ کو یاد ہوگا دوزار چودان کے درنے میں اب یہ ہے کہ شاید افریدی نے کوئی انٹرویو دیا ہے تو ان کو پوچھا گیا جی کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو شاید افریدی نے بولا انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں آنا تو چاہتا تھا ایک پارٹی میرے ذہن میں تھی کہ میں اس کو جائن کر لوں لیکن دوزار اکی سے میں نے اپنا پلان چینج کر لی اب میں صرف سماجی کاموں میں ہی سماجی شعبے میں ہی کام کرنا چاہتا ہوں میں سیاست میں نہیں آنا چاہتے ہونے ہی تھے مسئلہ ہے وہ کہ لوگ آندے نے سنو پارٹی دس ہو کہ شاید افریدی کس پارٹی میں جانا چاہ رہا تھا تاکہ ایسی شاید افریدی کے ساتھ جا کے نہیں بڑھ لیں تو میں کچھ لوگوں سے دوستوں سے بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ جو کہ شاید افریدی جو ہیں یعنی کہ وہ کیا کیا کرنا چاہ رہے تھے تو کچھ تو میرے ذہن میں بھی تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ جو شاید افریدی صاحب ہیں انہوں نے کوئی کسی ٹائم وہ بھی تبدیلی سے بڑے متاثر تھے جس طرح بہت سارے لوگوں نے کسی نہ کسی الیکشن میں کسی نہ کسی کا مطلب یہ ہے کہ دوزار تیرہ یا دوزار اٹھارہ میں یا دوزار چوبیس میں کبھی نہ کبھی عمران حان کو بورٹ دیا کافی لوگوں نے یعنی کہ کوئی دوزار تیرہ ہی کسے دی بات سے ہو گئی کسے دی دوزار اٹھارہ ہیں چیکوری دیتا دی بات سے ہو گئی اور کچھ جو ہو سکتا ہے کہ دوزار چوبیس جو ہے یعنی کہ وہ دے کے تو ابھی تک خوش ہوں لیکن یہ ہے کہ جو شاید افریدی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دوزار اٹھارہ میں یہ غلطی کی انہوں نے دوزار اٹھارہ میں غلطی تھا نہیں میں ہمیں انہیں کہ وہ معاف کر دینا پہی میں ویسے ایک جو ہے شگل میں بات کر رہا ہوں ہر بندے کی ایک اپنی چائز ہے جس کو وہ ووٹ دینا چاہتا ہے تو انہوں نے کوئی دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی کی تھی لیکن پھر کیا ان کا کس طرح دل ٹوٹا دوزار اکیس میں یہ کہانی پھر صحیح تو ناظرین مجھے دیں اجازت اللہ حافظ